آج مدہ ہمارے شہر خاص ان آرٹ کانشونسی کی پبلک کی فلا اور بیبود کا سوال ہے پچھلے دس پندرہ بیس روز سے ہم لگاتار سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر کارپوریٹرز کی ایک بہت پریس کانفرنس ہر روز دیکھ رہے ہیں جس میں ایک دوسرے پہ تنزکشی، الزام تراشی، سلینڈرنگ، مڈ سلنگنگ یہ مسلسل چلی آ رہی ہے ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ جس چیز کے لیے ہمارے کارپوریٹ صاحبان ہمارے وردی کارپوریٹرز جس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں جس مقصد کے لیے وہ اس منسپل کارپوریشن میں عہدے سنبھالے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہے جن چیزوں سے بل آخر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو شہر خاص کے لوگ سفر کرتے ہیں ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ شہر خاص کے لوگوں کی پریشانیوں کا اضالہ کرے لیکن ہو یہ رہا ہے وہ ایک دوسرے کی الزام تراشی میں سارا وقت گزار رہے ہیں اور جتنا بھی پیسہ جو بھی پیسہ لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے آ رہا ہے یا آیا ہے وہ اس معاملے کی وجہ سے وہاں خرچ نہیں کیا جا رہا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو ان کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں ہے ان پریس کانفرنسوں میں وردی کارپوریٹرز کا کہنا ہے کہ میکڈیمائزیشن پر 38 کروڑ روپیہ آیا ہے یہ 38 کروڑ روپیہ شہر سری نگر کی آٹھ کانسچونسیز کیلئے آیا ہے لیکن یہ سارا پیسہ بکولے ان کے صرف دو کانسچونسیوں میں خرچ ہوا ہے باقی جو چھے کانسچونسیاں ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو اچھی سڑک چلنے کو ملے کیا ان کو اس حق سے مصطفی کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دوسرا الزام جو لگا رہے ہیں کہ کروڑوں روپیہ ان کے اکاؤنٹوں میں جا رہا ہے کروڑشن کا الزام دیا جا رہا ہے کروڑشن میں اگر ملوث ہمارے کارپوریٹر ہیں تو یقیناً پھر لوگوں کا کام کہاں ہو رہا ہے سٹیٹ لینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ لینڈ پر بلڈنگز بن رہی ہیں تو یہ شہر خاص کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے ڈل میں میکڈمائزیشن ہو رہی ہے اس ڈل میں میکڈمائزیشن ہو رہی ہے جس ڈل کے لیے کروڑوں اور اربو روپیہ سرکار پریزرمیشن کے لیے خرچ کر رہی ہے جس ڈل کے لیے ہائی کوٹ نے کتنے آرڈر پاس کیے ہیں کہ یہ گرین ایریا منٹین ہو جب آپ وہاں میکڈمائزیشن کرتے ہیں تو یقیناً اس سے کیا ہوگا اس سے گاڑیوں کی عام درف بڑھے گی اور مٹیریل کا آنا جانا آسان ہو جائے گا ریزلٹ کنسٹرکشنز بلڈنگیں بنیں گی کیونکہ جب سے ہائی کوٹ نے اس میں انٹرفیئر کیا ہے تب سے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ بلڈنگز کے بننے میں کوئی کمی آئی ہے مگر اگر دیکھا جائے تو اور بلڈنگز بنی ہیں تو شہر تو برباد ہو رہا ہے مدہ اور مقصد ہماری اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کارپریٹر صاحبان کو چنا ہے ووڈ دیا ہے ان پر اعتماد کیا ہے اور انہوں نے ان پریس کانفرنسوں کی وجہ سے لوگوں کو اور ہم سب کو یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سرینگر منسبل کارپریشن جو ہے ایک کرپشن کا گڑھ ہے یہاں پر لوٹ خصوٹ ہے یہاں پر عوامی کام نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے ان پریس کانفرنسوں اور ان ایکوزیشنز اور ان سلینڈرنگ کی وجہ سے اس ایک کارپریشن کو جو ایک دیموکریٹک انسٹیچوشن ہے اس کی سینکٹی اس کے تقدس کو ختم کیا ہے ڈیموکریسی پر لوگوں کا یقین اٹھانے کے برابر یہ کام ہے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت شہر خاص کے لوگ ہمارے سرینگر کشمیر کے لوگ جمہو کے لوگ بلکہ سارے ملک کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کیا یہی ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیچوشنز ہیں کیا یہی کام یہ کر رہے ہیں اس کارپریشن میں بیٹھ کے جس کی ذمہ داری شہر خاص کے لوگوں کی فلاہ و بیبود ہے وہ لوگ وہ شہر خاص کے لوگ جو کتنے سالوں سے پریشان ہیں جن کے پاس بیسک فیسلیٹیز نہیں ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں ان کے لیے ان کو کام کرنا ہے لیکن یہ کن کاموں میں لگے ہیں دیکھئے کرپشن ہے کسی نے داندلی کی ہے کسی نے گلتی کی ہے اس کے لیے ایجنسیز ہے اس کے لیے گورنمنٹ میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہے وہ ان چیزوں کا پروب کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں میں تحقیقات کر سکتے ہیں اور جس نے جو جرم کیا ہو اس کے ساتھ قانون بیسا ہی سلوک کرے گا اس میں پبلک ڈومین پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا کام نہ کرنے چھوڑ کر ایک دوسرے کی خلاف ورزی ایک دوسرے پر تنزکشی اس سے کیا حاصل ہوگا لوگ میں ان وردی کارپوریٹرز ہم ان کی عزت کرتے ہیں یہ لوگوں کے چنے ہوئے کارپوریٹرز ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں اور سب ہر کوئی کارپوریٹر اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہر کی بقا چاہتے ہیں اگر یہ شہر کی بقا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپنا وقت کس میں صرف کر رہے ہیں یہ تو ایک دوسرے کو خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں یہ کارپوریٹرز جو ہے ایک کارپوریٹ آفیس جیسا بن گیا ہے تاثر تو یہی ملتا ہے ان پریس کانفرنس سے یہ کارپوریٹ آفیس بن گیا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ کھرچ کیا جاتا ہے کارپوریٹرز کو فروخت کرنے میں اور پوسٹ بنانے میں ہیڈ کرنے میں یہ تو ایک کارپوریٹ آفیس ہے کارپوریشن نہیں ہے تو ہماری استعداہ ہے مہدبانہ گزارش ہے تمام کارپوریٹر حضرات سے کہ مہربانی مہربانی کر کے جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا ہے جو آپ کا کام ہے اس پر توجہ دے ورنہ وہ دن دور نہیں جب شہر خاص کے لوگ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹ ہی ہمارا ایک یہاں یوتھ کنونشن ہوا اس میں سب سے زیادہ یوتھ کی اگر ڈیمانڈ تھی شہر خاص کے یوتھ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے شہر کا حال دیکھیں ہمارے شہر کی پوسیشن دیکھیں گارز ان کی طوقات سرین اگر منسپل کارپوریشن پر ہیں میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور ان کارپوریٹر حضرات کو بھی مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے وہ دن دور نہیں ہوگا جن لوگوں نے ان کو وارڈ دے کے چنا ہے وہی لوگ ان کے خلاف درنا کریں گے اور ان کو اپنے اہدو سے مصطفی ہونے کی مانگ کریں گے اور اس وقت ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کیونکہ ہمارا بھی مقصد کہ شہر خاص کے لوگوں کی جو ہے ان کی فلا بہبود بقا اور ترقی کے لئے کام ہو میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا یہاں پر ہم نے اسی سوشل میڈیا پر ڈیمولیشنز دیکھیں ویسے تو میں عام طور پر گریب کے مکان ہی دیکھتا ہوں جو ڈیمولیش ہوتے ہیں امیر کا مکان میں نے ایسے خاص طور پر نہیں دیکھا ہے مگر میرا ایک سوال ہے یہ مکان یہ بیلڈنگ یہ ایک رات میں نہیں بنتا ہے یہ دو دن میں نہیں بنتا ہے اس میں سالوں لگتے ہیں کیا ہوتا کہ ہمارے سری نگر منسپل کارپریشنز کے کارپریٹرز اہدے داران وارڈ آفیسرز وہ ویجلنٹ رہتے وہ یہ دیکھتے کہ کوئی گیر کانونی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی ہے وہ اس کو بننے سے ہی روکتے ایک تو اس شخص سے کوئی گیر کانونی کام نہیں ہوتا دوسرا جو پیسہ وہ اس بیلڈنگ پر لگاتا ہے اور بل آخر اس کو ڈیمولیش کیا جاتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے میری تو اپیل ہے گورنمنٹ سے منسپل کارپریشن سے کہ اگر کہیں ڈیمولیشن ہوتی ہے جہاں بھی ڈیمولیشن ہوتی ہے پہلے اس وارڈ کے افسروں کو پوچھا جائے پہلے ان کو سسپنٹ کیا جائے جن وارڈوں میں یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے آخر وجہ کیا ہے چار سال دو سال اس کنسٹرکشن میں لگتے ہیں اتنی دیر یہ کارپریشن کے اہلکار یہ کارپریٹر حضرات کیا کرتے ہیں یہ اس کو کیوں بننے دیتے ہیں اور بل آخر جہاں پر بات نہیں بنتی ہے وہاں ڈیمولیشن ہو جاتا ہے اس چیز کو ہم کو دیکھنا ہوگا اس چیز کو ہم کو توجہ دینی ہوگی یہ ہمارے کارپریٹر حضرات کا کام ہے کہ اس طرح شہر ہمارا برباد ہو رہا ہے ہمارے شہر کے لوگوں میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے انکریجمنٹ ملتی ہے انکریجمنٹ کام کرنے کے لیے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے ہمارے انسٹیچوشنز کو دیکھنا ہے تو میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے سے ان تمام کارپریٹر حضرات کو مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ انحراف کریں ان پریس کانفرنسوں سے ان چیزوں سے جس میں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اپنا سارا وقت اس چیز کی طرف لگائیں کہ لوگوں کو اور لوگوں کے کام ہو اور لوگوں کو سہولیت ہو